کرو آقا چاہ چیز ہماری ہے دل پھر تو بھار گئے جا پھر تو بھاری گئے عبادت ساتھ جائے گی نہ تقوہ ساتھ جائے گا عبادت ساتھ جائے گی نہ تقوہ ساتھ جائے گا لہت میں صرف آقا کا وسیلہ ساتھ جائے گا آپ کب بولیں گے سبحان اللہ ہاں جب کہیں گے کہ آپ کہیے تب کہیے گا اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو پہلے اپنی دل کی صفائی کیجئے اسے بڑی بڑی منزل میں دل نہیں لگتا بھور تو چھوڑیے ساحل میں دل نہیں لگتا وہ خان کاہ میں کرے چالیس دن کا چلا جسے حضور کی محفل میں دل نہیں لگتا اب اگر ایسی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے تو یہ نات کے چار مسنا سنیں ممبر شعیف پر علماء کرام کے نورانی چہرے چمک رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو چہارم چالیس ماہ اور تیجوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں ہمیں وقت جب کام آنے والے یہ علماء کرام کی خوبصورت نشستیں آباد رہیں یہ چمکتے ہوئے آپ کے آفتام نظر آ رہے ہیں حقیقت یہی ہے لہجے کے وداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو چار روز ان کے ساتھ رہیے چہرے میں چمک آ جائے گی غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑھے گی انہی امام کے پیچھے تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑھے گی انہی امام کے پیچھے ماشاءاللہ غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے دیکھیں بیس روپیہ دے کے اتنا مت ماری ہے آپ کے علاقے میں آئے ہیں تو کیا ہوا غرض کوئی چھما ہے ترام کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑھے گی انہی امام کے پیچھے اور غلام واری صاحب جس جگہ آپ بیٹھے ہیں پیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے روز آپ کو اپنے گھر سے پیدل نکلنا چاہیے جس جگہ بیٹھے ہیں غلام واری صاحب اس جگہ سے نوٹ کا بندل نکلنا چاہیے محبت کے ساتھ بیٹھئے گا تھوڑی مسکورہت کے ساتھ آپ کی سماتوں کو خوبصورت پرواز کر آتا کرانے والا ہوں محبت کی سنجمن میں مجھے صرف دو منٹ مائٹ پر رہنا ہے پھر اپنی جگہ لے لینا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو آپ محبت سے مسکوراتے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 بچے کو سلامت رکھے اچھا ان کے طرف سے بھی اچھا اپنے قسمت کا ستارہ بھی یہ دھورا نکلا بیگن کے پھیڑ میں بھی دھتورا نکلا چلی یہ کائر کوئی بات نہیں لیکن جہاں تک معاملہ پہنچانا ہے پہنچانا دوں گا بس ایک منٹ اس کے بعد انشاءاللہ حضور غازیہ ملت اور حسان الحند حضرت علاج دل کا شرانچ بھی صاحب کی بلا کی خوبصورت نات ہوگی بس ایک نات کا شیر سن لیں آپ آپ کو بہت اچھا لگے گا بس تھوڑی سے مسکوراہت قائم رکھیں تاکہ ٹینشن نہ ہو اور ٹینشن انسان میں کچھ سے کچھ کر جاتا ہے نبی کا ملاد ہے نبی کی محفیل ہے حضور کی محفیل ہے یہاں آئیں تو آپ کا دل مسکوراتا رہے آپ کی سماتیں مسکوراتی رہے ہے کہ نہیں آپ کی آنکھیں مسکوراتی رہے آپ کی پیشانی چمکتی رہے نات کا ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں تیار ہیں آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کیسے کہیے گا کہہ کے بتائیے ایسے شیر آئے گا بکری بھی نہیں آئے گی اگر شیر سننا ہے تو شیر کی طرح گرجدار انداز میں پورا مزمہ ہاتھ اٹھا کر کہیں لبائے کیا رسول اللہ مجھا کی ریڈی کی بری تنظیم کی آواز چاہیے لبائے کیا رسول اللہ اور چلا محبت کے ساتھ کہیں لبائے کیا رسول اللہ کئی سے چلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ اگر شیر پڑھوں گا بہت موبائل چمکانا ہے پہلے کا موبائل ہی ٹھیک تھا چھوٹا مالا نہ وہ گانا بچاتا تھا نہ موبائل چلاتا تھا نہ کسی کو کچھ دکھاتا تھا بہت ساتھا زندگی بچارہ گزارتا تھا انتقال کر گیا بس فون آتا تھا تو بولتا بھائیا کوئی بات کرنا چاہتا اب اتنا بڑا بڑا موبائل پہلے کے موبائل گرتا تھا تو بیٹری الگ ڈھککا نہ لگ سیما لگ چار جارہ لگ مگر اب جو گرتا ہے تو قسم سے کلے جا لگ پہپڑا لگ پریشانی پڑے جاتی ہے سنہا سنیے محبت کے ساتھ موبائل رکھو تھوڑی دیر موبائل رکھو اور یہ نات کے چار مصرہ سنو سمجھ میں آئے گا تو محبتوں کا چراک جلا دے نا میں لینپ لے کر حاضر ہوں سنو کئیسے جلے گا ماشاءاللہ کئیسے جلے گا جو ہے وفادار مصطفہ بس مجھ نہ سنیں آپ کی محبتیں بے پیسال اللہ کا فضل ہے اس وقت ماشاءاللہ سگریٹری صاحب آئے ہیں پانچ سو روپیاں دیئے ہیں پر سو روج ایک جلسے میں سگریٹری صاحب نے مجھ کو ایک ہزار دیا تھا نہیں نہیں ہم بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کیے بھی دیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ یہ محبتیں ہیں تھوڑا سا بیدار کرنا تھا تو بس ایک شیر سنیے کیسے چلے گا جو ہے وفادار مصطفہ اگر یہ مصرہ سن لیا تو خدا کی قسم جو میں نے مال لے کر آیا ہے وہ آپ کے بارگاہ میں سپلائی کر دوں گا بس صرف یہ مصرہ سن کر بتائیں مجھے حوصلہ ملنا ہے کہ دو شیر میں کس معینہ سے گفتگو کرنے مجھے میری نظامت کو پتا چل جائے گا کیسے چلے گا جو ہے وفادار مصطفہ جبکہ کرم کریں گے سرکار مصطفہ حسان الحند حضرت الحاج مبارک حسین مبارک اور حسان الحند الحاج دلکش راجبی کی خصوص توجہ کے ساتھ حضور غازی ملت کے قدم ناز کا بوسہ لے کر خطیب الملک حضرت اللہ علامہ قطب الدین صاحب اور ماہر فن سیاست خطیب باکمان حضرت اللہ علامہ عبد المبین صاحب کیسے چلے گا جو ہے وفادار مصطفہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر جسے انٹرنیشنل کہتے ہیں مگر خبر آئیے گا دلبر شاہی تین ملک میں گئے ہیں ہم بھی چوتھا ملک میں جانے والے تھے کہ نیند کھل گئی کیسے چلے گا جو ہے وفادار مصطفہ جبکہ کرم کریں گے سرکار مصطفہ مارا ہے ڈنک صاحب نے یہ سوچ کر فقط انگلی ہٹے تو کرلوں میں دیدار مصطفہ مارا ہے ڈنک صاحب نے یہ سوچ کر فقط مارا ہے ڈنک صاحب نے یہ سوچ کر فقط انگلی ہٹے تو کرلوں میں دیدار مصطفہ حضرات معافی چاہتا ہوں چونکہ رات کے بارہ بجے اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں بڑے بڑے اجلاس میں اب تک حضور غازی ملت کا خطاب ہو جاتا ہے مگر اس وقت جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں ہندوستان کے بڑے بڑے جلسے جن شکشیتوں سے آباد ہیں خطیب الملک حضرت علامہ الحاج عصیف اقبال صاحب اور کی پوری ٹیم محترم حضرت علاج مبارک حسین مبارک صاحب جلسہ کس کا ہے کس نظم سے چلنا چاہیے یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے خطیب ماں کمال مبلگ حق و صدا کا ترجمان حدیث مصطفی جان رحمت فیضان عالی حضرت سرکار تاج الشریعہ کی مسلق کا ایک خوبصورت آئینہ حضرت علامہ غلام رسول صاحب کی بلا بلیابی تک پہنچنا ہے بیچ میں ایک لہجہ آرام کر رہا ہے ان کے لہجے کی آرام میں تھوڑا خلل ڈالنا چاہیے ہندوستان کی وہ آواز جن کو دیکھ دیکھ کر بہت اچھے اچھے شائروں نے اپنے کلام کی شروعات کی ہے اور پھر وہ بلندی کے اس آفتاق بلندی کے اس آفاق تک پہنچ گئے جہاں سے وہ آفتاق بن کر چمک رہے ہیں قد شائر اہل سنت حضرت علاج دلکش رانچمی صاحب کی بلا کو میں بلا تاخیر اس وقت مائک پہ حوالے کر رہا ہوں آئیے ذرا محبت اور احترام کے ساتھ استقبال کیجئے وقت بچائیے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز کا نعرہ لگانا ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر جس کے پاس ہے نعرہ تکبیر بہت اچھا لگا اللہ سلامت رکھے آپ کو جن جن لوگوں نے ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھایا ہے میں بددوا کرتا ہوں کہ اس کا موبائل صبح ہونے سے پہلے پہلے گم ہو جائے اور اگر اٹھا لیا ہے تو ذرا بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت سب رو رہے تھے مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر دیکھ کر پتھر بہت ہی خوش تھا اپنا مقدر دے سب رو رہے تھے